وقفے کے بعد میں تھا آپ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سر آپ نے مجھے یہاں تک لے کر آئے تھے کہ آپ نے سوچا کہ کینیڈا جاتے ہیں اور ٹرک چلاتے ہیں تو کتنا عرصہ ہو گئے آپ کینیڈا جو ایوشفٹ ہوئے ہیں اور تب سے اب تک کیا کر رہے ہیں میں جی دوزار سولہ میں کینیڈا آیا نومیمبر دوزار سولہ میں جولائی میں کہیں پہ میرے خیال ہے جون جولائی میں میری ارلی ریٹائرمنٹ اپروو ہو گئی تھی اور وہ میں نے سارے اپنا پیپرورٹ کمپلیٹ کیا اتنے میں فلم بھی آگے بھی تھی وہ بھی میں سائکولوجکلی میرے دو باتیں تھیں جب میں فلم بنا رہا تھا کیونکہ میں تیہ کر لیا تھا کہ میں پاکستان میں رہوں گا نہیں اس دور سے ہی کیونکہ مجھے فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا مطلب جن اداروں کو میں سمجھ رہا تھا کہ یار اگر ورلڈ بینک اس ملک کے خلاف کام کر رہا اور ہم نے دیکھا ہے اس کو کرتے ہوئے اور ساری بیروکریسی خلاف ہے اور فرض کریں آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیشن کو تو عقل ہی نہیں نا معذرت ساتھ جب ہم نے کسٹم ایکٹ میں چینجز کیوں اور فلانہ کیوں تو آپ یقین کریں جہاں پہ میں نے قومہ غلط لگا گیا ہونا آج تک قانون میں وہ قومیز بھی کسی نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ تو مطلب اس طرف سے تو نا امید ہے ان کو پتا نہیں تھا ان کو پتا ہی کچھ نہیں ہوتا باقی جو سو ہم آخر میں جو آئیڈیلزم جو میرے ذہن کی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ یار آخر ایک جگہ پہ تو جا کے لوگ ہیں نا جو جو کہ ملک کے پیچھے کوئی تو کھڑا ہوگا اور مجھے یاد ہے کہ اس سیف ہاؤس میں بیٹھ کے اس بریگیڈیر کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور بریگیڈیر جو ہی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو میں نے اس کو ساری بات سمجھائی اور میں نے کہا پتے بریگیڈی صاحب میرے آپ سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی میں نے کہا میری آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جب سارا ملک غلط کر رہا ہوگا نا تو جب میں آپ کو یہ بات ہوتا چلے گی تو آپ چیزیں ٹھیک کر رہا ہوں مطلب آخر میں میں نے کہا پہنچ سالہ پیرید میں کوئی سکسٹی بلین ڈالرز کی فرن سالہ پیرید میں کوئی ایکسپیکٹی مشید کر رہا ہوں موسیقی Look at them, sir. My God. I swear, کس school of thought کے لوگ ہیں. So, ملک جہاں ہے جی. So, it was clear to me کہ ہم کھاں. So, میں نے بس وہ اٹھایا اور پتہ نہیں کہ ہم تھوڑا سے دستریکٹ ہو گئے ہوں. But وہی بات ہوئی کہ جی میں نے وہاں سے ہاں بسی کری کیا کرتے رہے ہیں. So, میں نے یہ سوچا کہ میں جاتا رہا ہوں. I have to go because یہ اس کی کوئی تکنی ہے. So, ادھار جو کہتے ہیں نا کہ جی ایک ماں کا ادھار ہوتا ہے وہ اتار نہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ جی وہ ادھار میں اپنے اتار کے. So, I decided I'm going to make a film Malik and the concept was very clear کہ بھائی جان جس دن تک تم لوگ اپنے ملک کی خود ذمہ داری نہیں لوگے. صحیح ہے تو پھر تو ارڈنال اے ہوئی ہوئے گا. کیونکہ میں میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں اور وہ کہے کہ خاندرونی یا بیرونی کوئی شخص یا ادھارہ جو قانون کو توڑے گا خاندرونی وہ جو پوری میں نے اوٹھ ڈیزائن کی خاندرونی یا بیرونی میں اس کے خلاف اپنی پوری قوت استعمال کروں گا کیونکہ میں پاکستان کا شہری اس کی بقا کا حد نظام ہے. مالکہ میں جو آخری زندگی میں کوئی جمع پونجیاں بچیاں وہ بھی جائیں پر لیکی کٹ نہیں سی جانا دیکی جانا سی یہ مطلب میرا پوائنٹ اوٹھو تا اور یہ مطلب میری میں نے وہ بنائی ایک ادھار تھا جو میں نے دینا تھا اس کے بعد میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اچھا سر ایک بات مجھے اجازت دیں اس فلم کے پر بندی کیوں لگی تھی نون لیگ کا زمانہ تھا انہوں نے پر بندی لگا دی اصل میں وہی میں نے کہا نہیں کہ کچھ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں اور جن کو پتہ ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ لوگ جب مالک بنی تو ہوا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مالک کے بین ہونے سے فائدہ کس کو سر مجھے نہیں پتا نظر آ رہا ہے نا جی آج بیس سکیس میں آپ بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ جب دوہزار سولہ میں ایک مئی کی میں اصل میں بتاؤوں جب میں فلم دیکھنے لگا تھا اور انہوں نے کہا زور جا گیا دیکھنے وہ بین ہو گئی نہیں دیکھنے فلم آئی سینما میں اٹھارہ انیس دن لگی ہائپ بنتی رہی بنتی رہی پھر انیس دن وہ فلم بین ہو جی ہاں ایسی ہی ہوا تھا اچھا اس فلم کے بین ہونے سے فائدہ کس کو ہو رہا تھا مسلمیل کو فائدہ ہوا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا پاکستان پرچم پارٹی کو کون سی ہے جو کراچی میں اس کو فائدہ ہوا کس کو فائدہ ہوا i have no clue sir of course it's in front of you it's staring at you in your face دیکھیں فلم بین ہونے کا فائدہ میری فلم کا گانا جو نظریہ تھا وہ پی ٹی آئی نے اپنے جلسے میں چلایا جی جی یہ بھی پتہ ہے ٹھیک ہے پاک سر زمین پارٹی نے اپنے جلسے میں چلایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ان دونوں پارٹی نے اپنے جلسے میں وہ گانے چلایا اور میری فلم کے بین ہونے سے ایڈوانٹیج لانتے ہیں لوگوں نے کس پہ بھیجیں کس پہ بھیجیں نون پہ بھیجیں نون کو تو میری فلم بین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو نون کو میری فلم بین کرنے سے نقصان ہو رہا بالکل نون کا خیال ہے کہ انہوں نے مالک بین کی نون نے مالک بین نہیں کی کیونکہ جو بندہ جو بیروکرائٹ تھے اندر کیونکہ کچھے تو سارے بیروکرائٹ نے نوٹیفکیشن دے شکیئے تو مجھے اس نے آخر میں بتایا کہ یہ فون کہاں سے آیا تھا اور کس تھی ہم نے تو بین کی تھی اور وہ جو سینیٹر صاحب تھے جو ان کے نون کے کیا نام تاہول کا جو انفرمیشن کے منسٹر تھے سینیٹر جو مشہد اللہ پی ایم ایل ایم کا سینیٹر تھے جو سفید سے بالن والے جو کہ انفرمیشن میں کئے تھے ان کے رشید نہیں پربیز رشید پربیز رشید مطلب وہی میں نے کہا نا کہ ان کو آئیڈیے بھی نہیں ہوتا کہ کیا کرتے ہیں اس کو تو ایسی صرف ایک ایسی پھوک سی نہیں تھی اس کو اور پیچھے سے آرڈر کسی اور نہیں کیا تھے کہ اس کو بند کر کیونکہ ایڈوانٹیج اس وقت اینٹی گورنمنٹ ایڈوانٹیج آپ کو مل رہا تھا اور فرم جتنے عرصے بہن تھی وہ آپ کو ایڈوانٹیج مل رہا تھا اگنس تجارمائنٹ اچھا سر آپ پھر آ گئے کینیڈا یہاں آ کے آپ نے کیا کیا سر ایک بڑا زبردست یوٹیوب چینل بنایا یہ بڑا زبردست کام کیا آہ وہ بھی پتہ نہیں زبردست بنایا کہ نہیں کیونکہ وہ بھی اس میں سستی کبھی آ جاتی ہے کبھی ویڈیو بناتا ہوں کبھی نہیں اصلا اس کے ایک وجہ ہے جو یوٹیوب کے چینل پر میں کبھی ویڈیو بناتا ہوں آج ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ایک دوست سے بات ہو رہی ہے جو اس نے مجھے میسج کیا اسے کہا ہے آپ کا یوٹیوب چینل بڑا اچھا ہے تو مجھے واقعی خوشی ہوئی کہ اچھا ہے واقعی میرے یوٹیوب چینل اچھا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک میں صرف ایک ہوا میں بولتا رہا ہوں باقی ہر طرف سے ایک آوازیں آتی ہیں جو کہ میری آواز سے مختلف ہیں تو میں ایٹ ٹائم سے یہ سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ یار میں کلہ شاید بے پوف سچی بات میں آپ کو بہتا ہوں سو ایٹھا ہوں کہ اسی لیے میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ یوٹیوب چینل ڈسکنٹینوی شاید کر دینا چاہیے کیونکہ میں میں تو میں شاید ایم نات میکنگ سنس جیسے آپ نے کہا یا میرے وہ دوست ہیں وہ اچھے بڑے سمجھ دا رہتی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں آپ پتی ہے کہ یہ میکنگ سنس اور دنسکنٹینوی شاید کر دینا چاہیے کیونکہ میں جب یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ دنسکنٹینوی شروع کرتا ہوں بیٹھ بیٹھ میں خیال آتا ہے آپ سٹھو پنا ہوں اچھا بیرل تو یہ تو یوٹیوب چینل کی بات تو میں یہاں آیا جیناب یہاں پہ آکے میں نے سوچا کہ زندگی میں اب اپنے آپ کو رینمنٹ کرتا تو کیا کرو تو نوکری تو زہر ساری عمر کی تھی سترہ سال کی عمر کا جب تھا تو تب سے ائر فورس جوئن کی تھی تو ایک طرح سے نوکری کر رہا تھا سو سیونٹین ہیئر سے 55 کا ہو چکا تھا نوکریوں کر کر کے تو میں نے یہ سوچا کہ جتنی بھی اچھی نوکری ملے گی میں نے کرنی ہے فارمنگ کرنی ہے جو میری ایک خواہش ہے کہ میں نے بھائی کرنی ہے کہ در کوئی چھوٹی سی زمین میں جا اور کینیڈا میں زمینیں پاتے ہیں تو میں نے وہ کر اچھا اب وہ کہاں پہ زمین ہوگی کہاں مجھے سستی مل جائے گی کیا میں کر سکتوں گا کہ کس طرح ہوگا تو جب تک یہ نہیں ہوتا نا تو اب ظاہر ایک گھر تو چلانا ہے تھوڑا بات اور وہ پیسے بھی زندگی میں ملنے چاہیے ہیں اور نائن ٹو فائیو میں کرنی نہیں کیونکہ نائن ٹو فائیو پہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ جگہ سے باندھ جاتے ہونا اگر مجھے یہاں نوکری ملیا تو پھر میں نے یہاں گھر لے سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں تو زمین لینی ہے جس کا مجھے پتے نہیں جہاں مجھے سستی ملے گی تو مجھے ایسی نوکری چاہیے جو کہ میں نورت امریکہ میں پہاڑ کے نیچے بھی بیٹھا ہونا تو مجھے وہاں بھی نوکری ملے گا تو وہ ایک ہی نوکری ہے نورت امریکہ میں جو آپ پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہونا تو آپ کو نوکری ملے گی اور وہ ہے سر لیکن اس کی چونکہ یہ ہے بڑا ملک تو اس کی سیلری اور رینمیریشن بھی اچھی ہوں گے بہت اچھا ہے ہے بڑا ٹاف نہیں ہے بہت ٹاف فیسیکلی بہت ڈیمانڈنگ ہے وہ اچھی بات ہے کہ جی اچھے دور کی اچھی پراکہ قردی ہائی ہے بڑا ٹاف فیسیکلی یہ بہت ڈیمانڈنگ سیکنڈلی ایموشنلی اور سائکولوجکلی بہت ڈیمانڈنگ بکز آپ دارے نکلتے ہیں نورت امریکہ کنٹریز مطلب میں وجینیا یا ادھر ادھر ایسی ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پہ آپ جا کے جہاں پہ ٹرک کھڑے کرتے ہیں اور ہم فیلڈ سے وہ بھی اٹھاتے ہیں مطلب اٹھا رہے ہیں. So red neck areas ہیں پیوری. اور مطلب لوگوں نے یہاں پہ اسی طرح بندوقیں بندی میں ہیں نا اور لے کے پھر بڑے مزدار کنٹری ہے تو I think I learned a lot and پہلے تو یہ لائسنس لیا اور میں نے کہا کہ ٹرکنگ شروع کر دی اور ٹرکنگ اس لیے کیونکہ یہ ایسی نوکری ہے کہ میں نورت امریکہ میں کہیں بھی ٹرکنگ ہوں مجھے زمین مل جائے جہاں پہ میں رہنا ہو تو وہاں بھی میں ٹرکنگ کر سکتا ہوں کیونکہ آپ اکثر فارمز بھی دیکھیں گے تو ان کے بعد ٹرک کھڑا ایک بڑے کا نا اور وہ وہ چلا تو میں نے وہ شروع کی میں چلاتا رہا کر آپ یہاں سے اچھا سر ایک چیز مجھے تھوڑی سی بتائیں آپ نے کوئی بچوں کے لیے جو CSS کر رہا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی پروگرام رن کر رہے ہیں وہ کیا ہے میں تو نہیں کہ ایسا کوئی پروگرام نہیں اچھا ایسا کوئی نہیں کرتے آپ بھی کوئی دوست کر رہے ہیں مجھے کوئی پتہ چلا تھا اچھا سر ایک آخری چیز جو ہے اس کے بعد کنکلوجن کی طرف جائیں گے اب کسٹم نے ایک نیشنل سنگل ونڈو کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے اس میں جتنے ڈپارٹمنٹ سے ان کو کنیک کر رہے ہیں اور ایک ٹائم لائن ہے کہ جس کے اندر جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ بارہ سے تیرہ دنوں میں کنٹینر کلیر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کلی بیری حیال میں اٹھالیس یا بہتر گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کلیر اس اس کی چاہتے ہیں نہیں تو پیکس میں اس طرح کے بائی بر چیز ہے نہیں پیکس میں نوے دن کے اندر اندر ہم آلرڈی اس کو دوہزار پانچ میں سٹیٹسٹکس موجود ہیں یہ تو آلرڈی ہم تین گھنٹے پہ لیا ٹھیک ہے جی تو اب کیوں تو بارہ بارہ گھنٹے پہ چلا گیا ہے تو دوہزار پانچ میں ہم اس کو تین گھنٹے پہ لیا ہے ٹھیک ہے پہلی تو بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہی برلڈ بینک تھا جس نے پروجیکٹ پیکس کو بند کیا کیوں کیونکہ ہم اس کو کہہ رہا تھے کہ اس کو نیشنل سنگل ونڈو بناو آپ کو یاد ہوگا پاکستان آٹومیٹڈ کمپیوٹرائز کمپیوٹر سسٹم جو ہم نے ڈیزائن کر کے اب اس کی سائٹ پہ لگاوا تھا آپ کی کون سا ڈیپارٹمنٹ ہے اور ورلڈ بینک نے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا اور ورلڈ بینک نے پیکس کی فنڈنگ بند کر دی تھی کیونکہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ ہم نیشنل سنگل ونڈو بنائیں اب چونکہ انہوں نے مزید لون دینا ہے مزید اپنے کنسلٹنٹس لے کے آنے ہیں تو وہ بکواس جو آلریڈی اچیوٹ تھی وہ دوبارے شروع کر رہے تھے دیکھیں پیکس کا جو انٹیگریٹی ٹاریف تھا پیکس چلتا کیسے پیکس ایسے چلتا تھا کیونکہ اگر کیونکہ وہ تو پیورلی کمپیوٹرائزد ہے آپ نے یہاں پر گوڈز ریکلیریشن فائل کی اور آپ نے ایچ ایس کوڈ لکھا ہے اس ایچ ایس کوڈ پہ کتنی ڈیوٹی ہے اور اس میں کیا کیا رسٹرکشنز ہیں کس محکمے سے نو سی چاہیے کس محکمے سے فرانسیز چاہیے یہ سرٹیفکٹ چاہیے وہ تو وہ محکمے دے رہے ہیں تو ان محکموں کو تو ہم نے اسی وقت ڈیریکٹلی کنیکٹ کر دیا تھا تو آپ کا پیکس چل رہا تھا سو آج سے سولہ سال پہلے 2005 میں 23rd مارچ 2005 میں نیشنل سنگل وینڈو to the extent of customs بن چکی ہوئی تھا تو اب آپ کیا بنانے چلے ہیں I would actually love to have this discussion with the central board of revenue اور the world bank consultants کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ باتیں آپ کر رہے ہیں اور جس کے لیے آپ کئی سو ملین ڈالر پاکستان کو دے کے میں بنا کے آیا ہوں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ میں بنا کے آیا ہوں اور آپ کے ریکارڈز میں پڑا ہوا تھا آپ نے تو اس کو بند کر کے پھر سے پھر سے بنا رہے ہیں نیلوں دیکھیں کیا مطلب ہے اس بات کا اور وہ جو مجھے امریکہ کا ایجنٹ کہہ رہے تھے وہ ستے پہنے بلکل وہ کدھر ہیں بلکل ٹھیک بات ہے آپ کے ساتھ یہ بات بلکل ٹھیک ہے ہاں جی اب دوبارہ سے پاکستان نیشنل سنگل ونڈو کی بات ہو رہی ہے سر نیس ڈبلیو سر جی آپ اس کو نیس ڈبلیو کہلیں کل آپ اس کو پی ایس ڈبلیو کہلیں بات تو وہی ہے نا کہ حکومت کے ادارے ایک پیج پہ الیکٹرونکلی کنیکٹڈ ہو یہی بات ہے یہی ہے سر ٹھیک ہے نا تو یہ بات تو بھائی میں دوہزار پانچ میں کر کے آیا ہوں خود اور دوہزار گیارہ تک چلا چکا ہوں ٹھیک ہے اور یہی پروپوزل ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا کیونکہ یہ صرف کراچی کی ایکسٹینڈ تک تھا اس وقت دیکھیں جو نیشنل سنگل ونڈو تھی وہ تو ملک گیر تھی نا کیونکہ جب پیکس چل رہا تھا تو اسلام آباد سے ڈیریکٹلی ٹاریف لوڈ ہوتا اور منسٹری آف کامرس جو تھی وہ ڈیریکٹلی ایمپورٹ پالسی لوڈ کرتی ٹھیک ہے جی تو وہ تو کراچی بیس نہیں تھے لیکن پروجیکٹ صرف کراچی تک تھا جب ہم اسی وقت اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے آپ نیشن وائیڈ لے جائیں تو آپ کے ورلڈ بینک نے کہا جی ہم تو اس کو فرند نہیں کریں گے نئے سرے سے وہ ہوگی کیا آر ایف پی فلوٹ کریں ہم نے کہا یار آپ عجیب بے وکوف لوگ ہو کہ جناب آپ نے ایک آر ایف پی فلوٹ کی اس آر ایف پی کا یہ کہنا تھا کہ ایک سال میں پائلٹ پروجیکٹ ہوگا اگر وہ پائلٹ پروجیکٹ سکسیسفل ہوگا تو اسے رول آؤٹ کریں گے اب آپ نے کہا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ سکسیسفل بھی ہو گیا پانچ چھ سال چلتا رہا لیکن اب اس کو بند کر کے نئے سرے سے آر ایف پی فلوٹ کر کے نئے پائلٹ بنائیں گے so this is what they are doing right now right and they are deliberately doing it میری رسیاننگ کے مطابق یہی کر رہے ہیں جی تو وہ یہی کر رہے ہیں اور آپ کے ظاہر ہے اس وقت سارے لوگ ان کے ساتھ ملے میں ٹھیک ہے آپ کے جو اکثر بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں میں کیا نام لوں لیکن آپ کے اکثر جو بڑے بیوروکرات ہوتے ہیں ان کو ایک موٹی نوکری ملنی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط سائن کر رہا ہوں لیکن آپ کو ہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ تو آلریڈی ہے ہمارے پاس لیکن آپ اس کے بعد آپ کو پوسٹ ریٹائرمنٹ ایک اچھی سی نوکری ملنی ہوتی ہے اور وہ جو وہ جو وہ جو بریگیڈیر صاحب ہیں جن کو فارن فنڈنگ نہیں چاہیے اور جو جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ایجنٹ تھے اور ہمیں سسپینڈ کر کے بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج جو اتھے کہ وہ ستف ہے ان کو نظر نہیں آرہا کہ بھائی جانی ہے تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے تو سر اس ملک یہ بھرا ہوئی میر جعفروں سے تو یہ یوں نے اور میں نے بہت اچھا کیا کہ جی میں اٹھ کے کیانیڈا آگیا سر دل کی بھولی ہے لیکن بڑا مزا ہے آپ سے گفتگو کر کے اور مجھے امید ہے کہ میں یہ اور آپ سے بہت بھی ہے یہ ساری میں نشر کروں گا لیکن میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں لیکن امید ہے کہ میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کو انریچ بھی کرنا ہے ہم نے انکلوجن کی طرف جانا ہے اور پھر سلوشنز بھی نکالنے ہیں امید ہے کہ ہم سلوشنز نکال لیں گے شاید میری نسل تو نہ نکال سکے لیکن جو آئندہ آنے والی نسل ہے وہ شاید سلوشن نکال گے میتاب بھائی میں میں جلدی امید کھونے والے لوگوں میں سے نہیں تھا ہوں بھی نہیں ہوں ابھی بھی نہیں اور میں نے کہا کہ ایڈی 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 بھی نکال لے گی وقت جو ہے نا I don't think you have time anymore میں نے آپ سے کہا نا جب میں css کے لیے تیاری کر رہا تھا یہ مسائل اس وقت سے بالکلیر لکھے تھے اور 2000 میں آج سے 20 سال پہلے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ کا tax to gdp ratio اگر نہیں بڑھتا تو آپ ungovernable ہو جائیں گے تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں آپ کی society میں education آج کہاں پہنچ چکی ہے آپ کی population کہاں پہنچ چکی ہے آپ کا crime rate کہاں پہنچ چکا ہے آپ کے ملک میں کیسے قانون کی کیا صورتحال ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے پاس unlimited time ہے اچھا جی وہ پہر unlimited نہیں ہے سر ٹھیک ہے رہے ہیں یہ you are almost at the verge this this should have been done 20 years ago you know but problem یہ ہے کہ ابھی تک understanding بھی نہیں ابھی تک سب ایک بے وکوفوں والے نعرے لگا رہے ہیں اور خان صاحب تبدیلی لا رہے ہیں تم اندلہ خان صاحب نے تو زیادہ problem کو aggravate کیا ہے یہ میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں دیکھیں سر اس امید کے ساتھ کہ ہم کوشش کریں گے مثلا دیکھیں ہم جو journalist ہیں ہم اپنا اپنا رول بھی کوئی effectively play نہیں کر رہے ہیں میں یہ بھی آپ کے سامنے admit کرتا ہوں دیکھیں جتنی ہماری capacity ہے دیکھیں ہماری بھی capacity کے issues ہیں نا جتنی ہماری capacity ہے ہم اپنی capacity کے مطابق کوشش کر رہے ہیں اور اس دور میں انہوں ہے تو گلے سے پکڑا ہوا ہے اب گلے سے پکڑتے نہیں ہیں مارتے بھی ہیں کوشش کریں گے کہ اپنا رول ٹھیک طرح سے play کریں وہ وہی میں نے کہا نا کہ جی میں نے میرے یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں نے اس کے solutions ایک پیش کی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جب تک وہ solution نہیں ہوگا country ایک ٹھیک direction میں نہیں جا سکے گی اب وہ آپ کو بے وکوفوں والے وہ impractical لگے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ بات وہ یہ ہے کہ جب تک ہر شخص یہ نہیں کہے گا نا کہ میں پاکستان کا مالک ٹھیک ہے تو انہوں شرکت نہیں رہے گا تب تک بس لال نہیں ہوگا تو بیرن تینکی سو مچ جو اگر پروگرام آپ یہ نہ جو جو اس سے نہ نشر کر سکیں وہ مجھے دے دیجئے کہ میں اپنی یوٹیوب پہ ڈال دوں گا سر میں سوائے ایک آدھ کسی جبلے کے باقی پورا درشن کروں گا آپ سے بات ہے یہ پبلیکلی دیکھ بھی لیجئے تینکیو بری مچ سر بڑی مربانی ہے آپ کی آپ نے مجھے ٹائم دیا میں تھا بیدر کو اے نیک